یوسائیہ انچاس باب آئے جزیرو میری سنو آئے امتو جو دور ہو کان لگاؤ خدا اند نے مجھے رحم ہی سے بلائا بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا اور اس نے میرے موں کو تیز تلوار کی مانت بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے تجھ میں آئے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشکت اٹھائی میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی تو بھی یقینا میرا حق خدا اند کے ساتھ اور میرا عجر میرے خدا کے پاس ہے چونکہ میں خدا اند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یاکوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں یوں فرماتا ہے ہاں خدا اند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یاکوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناوں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے خدا اند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جسے قوم کی نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور امراض سجدہ کریں گے خدا اند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے خدا اند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھراؤں گا تا کہ ملک کو بحال کرے اور ویران مراس وارسوں کو دے تا کہ تُو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چرہ گائیں ہوں گے وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنمہ ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شہرائیں انچی کی جائیں گی دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے آئے آسمانوں گاؤ آئے زمین شادمان ہو آئے پہاڑوں نگمہ پردازی کرو کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلیح بکشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمایا ہے لیکن سیون کہتی ہے یہ ہوا نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخ ہر بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزاند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنے ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے تیرے فرزاند جلدی کرتے ہیں اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجارنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر یہ سب کے سب ملکار اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پانس آتے ہیں خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانت پہن لے گی اور ان سے دھولن کی مانت آراستہ ہوگی کیونکہ تیری ویران اور اجری جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غرض کرنے والے دور ہو جائیں گے بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے ہم کو بسنے کی جگہ دے تب تُو اپنے دل میں کہے گی کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی میں تو جلاوطنی اور عوارگی میں رہی سو کس نے ان کو پالا دیکھ میں تو اکیلی رہ گئی تھی پھر یہ کہاں تھے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر پنچائیں گے اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایا ہوں گی وہ تیرے سامنے موں کے بال زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تُو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں جس کے منتظر شرمندانہ ہوں گے کیا زبردست شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راستباز کے قیدی چھڑا لیا جائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیا جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا اور وہ میٹھی میں کی ماند اپنا ہی لہو پی کر بد مست ہو جائیں گے اور ہر فرد و بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یقوب کا قادر تیرا فریہ دینے والا ہوں موسیقا ries